بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عمر مجاہد ہے اور میرا رول نمبر 20710 ہے میں سلائٹ نمبر 32 سے 44 تک آج بتاؤں گا سلائٹ نمبر 32 میں لکھا ہوئے کمیونکیشن سافٹ ویر سافٹ ویر ان پروگرامز کو کہتے ہیں جو انسٹرکشنز کو ایکزیکیوٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں تو کمیونکیشن سافٹ ویر وہ پروگرامز ہیں جو ان انسٹرکشنز کو ایکزیکیوٹ کرنے میں مدد دیں گے جو کمیونکیشن کے چکر میں ہوں کمیونکیشن سے ریلٹیڈ ہوں ٹھیک ہے تو کمیونکیشن سافٹ ویر کا کیا کام ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتا ہے یوزر کو اسٹیبلش ایک کنیکشن تو اندر کمپیٹر نیٹورک جو ایک یوزر کو مدد کرتا ہے ایک دوسرے کمپیوٹر سے یا نیٹورک سے کنیکٹ کرنے میں یا ایک نیٹورک کو دوسرے نیٹورک سے کنیکٹ کرنے میں ویرہ ویرہ میں نے یہ دی Transmission of Data, Instructions and Information تو دوسری چیز کیا ہے Transmission کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ Transfer کرنا Data, Instructions and Information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچانے میں مرد دیتا ہے Communication Software تیسری چیز یہ Provide کرتا ہے ایک Interface To communicate with one another ایک دوسرے سے Communicate کرنے کے لئے Interface Provide کرتا ہے Interface مطلب Inter کہتے ہیں دو تین یا زیادہ چیزوں کے درمیان Face تو کہتے ہیں نا آمنے سامنے Face کرنا کسی چیز کو دو چیزوں کا آمنے سامنے آنا اسے کہتے ہیں Interface اور Connect ہونا مطلب دو چیزوں کا آمنے سامنے Connect ہونا اب وہ آمنے سامنے سے مراد ادھر یہ ہے کہ Computer کی زبان میں کہ For example یہاں سے میں کوئی Message Text کرتا ہوں وہ Message As it is دوسرے بندے تک پہنچ جگہ ٹھیک ہے چاہے وہ Live نہ ہو لیکن اگلے بندے تک مطلب وہ ایسے ہی فیل کرے گا کہ جیسے جو چیز میں نے موبائل پہ لکھی میں نے اپنے ہی موبائل سے اسے دکھا دی ٹھیک ہے اس طرح فیکس مشین ہوتی ہے فیکس ڈالا As it is اس بندے تک پہنچ گا ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے اسی مشین میں ڈالا اسی مشین سے نکال لیا تو Interface کا یہ مطلب ہے Provides an Interface for users to communicate with one another Interface provide کرتا ہے ایک یوزر کو دوسری ویزر سے کنیکٹ کرنے میں سلائیڈ نمبر 33 کمیونکیشنز ٹیلی فون نیٹ ورک ٹیلی فون ٹیلی کہتے ہیں ٹیلی کا گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے دور یعنی بہت دور فون مطلب فون ایسے دیوائس کو کہتے ہیں جو آپ کے وائس سگنلز کو یا ساؤنڈ سگنلز کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں وہ الیکٹریکل سگنلز ڈیجیٹل اینالاگ کچھ بھی ہوں لیکن الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں تو ٹیلی فون مطلب ادھر سے جو ساؤنڈ ہے وہ کنورٹ ہو کہ الیکٹریکل سگنلز میں بہت دور دراز کسی بندے تک جب پہنچے گی میں بھی بہت ہی دور ہو یعنی کئی ہزار کلومیٹر سکھ ہو میں بھی ایک کلومیٹر دو کلومیٹر یا جتنا بھی ہو کہتے ہیں ٹیلی فون نیٹ ورک پبلک سویچڈ ٹیلی فون نیٹ ورک ایز دی ورلڈ وائیڈ ٹیلی فون سسٹم ایک ورلڈ وائیڈ ٹیلی فون سسٹم ہے کون سا پی ایس ٹی این پبلک سویچڈ ٹیلی فون نیٹ ورک اس کی مرض سے بہت دور دراز کسی بندے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں سلائیڈ نمبر تھرٹی فور ڈائل اپ لائنز اور ڈیڈیکیٹڈ لائن ان کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل سے تو نہیں بتایا گیا لیکن دیکھتے ہیں ڈائل اپ لائن کیا ہوتا ہے ڈائل اپ لائن کہتے ہیں جب موبائل ڈائل کیا نا تو کسی دور دراز کے بندے کو کال لگے گی ٹھیک ہے پی ٹی سیل کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے پی ٹی سیل کا سیٹ ہوتا ہے ٹیلی فون سیٹ کہتے ہیں اسے اس میں اگر میں کال ملاؤں گا ڈائل کروں گا ایک نمبر تو وہ اسی بندے کو کال جائے گی اسی ٹیلی فون سیٹ پہ کال جائے گی جس کے لئے وہ نمبر بنے ایک ہے لیکن نمبر ڈائل کیا دو کسی اور کو کال نہیں چاہے گی اور اگلے ڈیڈیکیٹڈ لائن ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے کہ میرا جو موڈرم ہے اس کی جو تار ہے وہ کھمبے تک جاری ہوگی کھمبے سے آگے سیری سیری جاری ہوگی ایکسچینج تک ایکسچینج کہتے ہیں یہ جو آفیس ہوتا ہے پی ٹی سیل کا ہو گیا ٹینڈہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے ان کے آفیسز تک اسے کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ لائن اب ان دور میں فرق ہے جو ڈائل اپ لائنز ہے وہ ٹونٹی فور آرز آپ کسی بھی بندے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرنٹ لوگوں تک کنیکشن ہو سکتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ لائن ڈیڈیکیٹڈ پرسن کسے کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ بندہ جو اپنے کام پر پکے ہے اور بس اسی کام پر لگا ہوئے لگا تھا یعنی سنگل ڈیڈیکشن ایک ہی ڈیڈیکشن میں تو یہ جو ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے یہ تار ایک ہی ہے نا کھمبے تک جا رہی ہے کھمبے سے آگے سری سری جا رہی ہے آفیس میں جو ان کا ہیڈ آفیس ہو تو ایکسچینج بولتے ہیں جسے تو یہ ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے آگے لیکھاؤ آئی ایس ڈی این لائن آئی ایس ڈی این سٹینڈ فار انٹیگریٹڈ سرویسز ڈیجیٹل نیٹورک یہ مرد کرتا ہے ایک ٹیلی فون نیٹورک کے ذریعے ڈیٹا اور وائس دونوں ڈیجیٹل لائن میں کنورٹ کر کے ٹرانسفر کرنے میں آئی ایس ڈی این مرد کرتا ہے ڈیٹا اور وائس دونوں کو ٹرانسفر کرنے میں ڈیجیٹل لائن کے ذریعے ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس سٹینڈ فار ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن اب ڈی ایس ڈ کے یوز کا کیا فائدہ ہے یہ ایک ہائی بینڈ ویڈ تھا بینڈ ویڈ کنیکشن ہوتا ہے اب جب موڈم خریدہ جاتا ہے نا اس کے ساتھ ایک ٹیلی فون سیٹ ہوتا ہے اور ایک موڈم ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایس ڈ موڈم بولتے ہوں سے یعنی اگر کوئی بندہ ٹیلی فون سیٹ پہ کال کر رہا ہے نا سیم ٹائم پہ آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اس ٹائم میں موڈم رکھتا نہیں ہے حالانکہ یہ سیم لائن سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم میں موڈم رکھتا نہیں ہے تو جن فرکوینسز میں ٹیلی فون سیٹ ڈیل کرتا ہے ان میں موڈم ڈیل نہیں کر رہا ہوتا تو فرکوینسز انٹر فیر نہیں کرتی تو ڈی ایسل سے سٹینڈ ڈیسل سٹینڈ سوڈ ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن اور یہ اس موڈم کو کہہ سکتے ہیں جو ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے انٹرنیٹ ٹیلی کمیونکیشن کے لیے جو ہوتا ہے ٹیلی فون کمیونکیشن کے لیے نیکسٹ ہے جی فٹی ٹی پی فائیبر تو دا پریمیسز فائیبر تو دا پریمیسز is the form of fiber optic communication delivery in which an optical fiber is run in an optical distribution network from the central office all the way to the premises occupied by a subscriber ابھی جو فائیبر تو دا پریمیسز ہے نا یہ سیدھا سیدھا ایکسچینج سے آپ کے موڈم تک لے کے آتے ہیں فائیبر آپٹک فائیبر آپٹک کہتے ہیں جو لائٹ سیگنلز بیجتی ہے لائٹ کے communication delivery in which an optical fiber is run اپٹکل فائیبر بیجی جاتی ہے in an optical distribution network from the central office all the way to the premises اکپڑ بر سبسکرائبر ان ساری جگہوں پہ مطلب آپٹکل جو بیجنگ ہے نا اس کو کہتے ہیں فائیبر آپٹکل ایف ٹی ٹی پی اسے ایف ٹی ٹی پی کہتے ہیں جس میں آپٹکل لائنس بیجی جاتی ہیں کسی کے گھر تک کسی ایک سینج سے دوسرے نیٹورک تک وغیرہ وغیرہ ٹی کیریر لائن ادھر ٹی سے مراد ہے ٹرنک ٹرنک کیریر لائن ڈیر ساری جب تاریں فار ایکزمپل گھروں سے جا رہی ہوتی ہیں ایکسچینج تک ایکسچینج سے آگے جو جانی ہے مین ہیڈ آفیس تک بڑی بڑی لائنس یہ زمین کے اندر ہی موصلی ہوتی ہیں اوپر تو ان کا ہونا پاسیبل نہیں ہے اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو یہ جو ٹرنک کیریر لائنس ہوتی ہیں یہ ان کو لے کے جاتی ہیں بہت بڑی بڑی اور آگے ای ٹی ایم آٹومیٹڈ ٹیلر مشین اس سے بنتا ہے اور یہ پیسے نکلوانے کے کام آتی ہے ڈیبٹ کارڈ انٹر کرتے ہیں اس کے اندر مشین کے اندر تو پیسے نکلتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کمیونکیشنز میں ای ٹی ایم کا کیا کنیکشن ہے کنیکشن یہ ہے کہ فار ایکزمپل ایک بندے نے ایک اکاؤنٹ کھلو آیا کسی ایک برانچ میں وہ کسی دوسری برانچ سے بلکہ کیا کسی بھی ای ٹی ایم سے چاہے ایچ بیل کا نہ ہو وہ یو بیل کا ہو ایلائیڈ بینک کا ہو کسی بھی بینک کا ہو ادھر سے نکلوا سکتے ہیں تو مطلب اس برانچ میں اور اس مشین میں کنیکشن کمیونکیشن تھا تو تب ہی وہ نکلوا پا رہا ہے نا کہیں پہ ایکاؤنٹ کھلو آیا اور کسی اور ای ٹی ایم کسی اور بینک کی کسی اور ای ٹی ایم سے جا کے نکلوا رہا ہے تو کیسے پیسے مل پا رہے ہیں تو کمیونکیشن تھی ان کی کنیکشن تھا تو اسی وجہ سے نکلوا پا رہا ہے نا اس لیے اس کا کمیونکیشن والے ٹاپک میں ریڈ کر رہے ہیں سلائیڈ نمبر تھرٹی فائیو سپیڈز آف ویریس انٹرنیٹ کنیکشن یہ خود ریڈ کرنے کی چیز ہے سلائیڈ نمبر تھرٹی سکس کمیونکیشن س לכ the telephone 넷ورod دو عنیت نمبر تھرٹیdoing ڈو plante بے ڈی 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 ڈل سے دکھ ہی اسی مترک یعنی ایک ہوتا ہے سی مترک بے ڈسی مٹرہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیجی ڈیال سبسکرائبر ڈائن کنیکشن ze ڈی 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 ڈب اگر ڈ EH ڈی ڈاؤن سٹریم مطلب ویسے ڈاؤن سٹریم جو ہے نا وہ کہتے ہیں پانی کے فلو کو کسی جگہ میں ندی میں دیکھے ڈاؤن سٹریم مطلب اوپر سے نیچے کا فلو اب اس ادھر مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈنگ سے ریلٹڈ بات نہیں ہے ڈاؤن سٹریم مطلب سورس سے اوے جانا چیز کا لائک ایک بندے کے فون میں ویڈیو ہے وہ چڑھانا چاہ رہے ہیں یوٹیوب پہ اب اس کے موبائل سے جو ویڈیو جا رہی ہے نا موبائل اس کا سورس ہے اس سے ویڈیو جا رہی یوٹیوب پہ اصل میں تو یوٹیوب کی ویڈیو نہیں ہے نا جب تک چڑھ نہیں جاری تب تک تو یہ ڈاؤن سٹریم ہے اور اپ سٹریم مطلب کہ ایک بندہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ویڈیو ایک ویب سائٹ سے تو وہ ویب سائٹ اصل سورس ہے اس کی تو سورس سے میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں فار ایکزمپل کوئی ویڈیو تو یہ ہوگا یہ ڈاؤن سٹریم ہوگا ٹھیک ہے یا میرے خیال ہے میں تھوڑا سا اُلٹ کر گیا اگر ایک ویب سائٹ سے کوئی بندہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے تو وہ ڈاؤن سٹریم ہے اگر اس ویب سائٹ پہ ویڈیو چڑھائی جا رہی ہے تو وہ اپ سٹریم ہے ٹھیک ہے اُلٹ ہو گیا تھوڑا سا تو دوبارہ سے اسے سن لیتے ہیں اگر ایک بندہ ویب سائٹ سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے وہ ڈاؤن سٹریم ہے اگر اپ لوڈ کر رہا ہے تو وہ اپ سٹریم ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کے کیس میں اے ڈی سیل کے کیس میں اے ڈی ایسل اچھا یہ سیمیٹرک کیوں کا مطلب برابر نہیں ہے اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کے ریٹس برابر نہیں ہے سیمیٹرک ہوتا تو برابر ہوتے ہیں ایڈی سی لیا نہیں برابر نہیں ہے transmit data downstream at a much faster rate than upstream downstream rate بہت faster ہوتا ہے اور کتنا fast ہوتا ہے کہ upstream کا اگر 1.5 ہے نا تو downstream کا 9 mbps ہوگا megabytes per second اتنا مدلہ فرق ہوتا ہے 10 کی ratio میں فرق ہوتا ہے copper wire sending data up to 640 kilobits per second receiving data up to 8.45 megabits per second تو 8.45 megabits تک کر سکتا ہے اور 640 kilobits پر send کر رہے ہیں ٹھیک send کر رہے ہیں 640 میں اور receive کر رہے ہیں 8.45 میں تو sending data جو ہے یہ کہ لائے گا upstream اور جو receiving data یہ کہ لائے گا downstream اچھا next 37 slide 37 slide میں آجاتا ہے communication devices وہ devices جو مرض کرتی ہیں communicate کرنے میں a communication device is any type of hardware capable of transmitting data instructions and information between sending device and receiving device مطلب کہ اگر کوئی بندہ modern use کر رہے تاریں use کر رہے یہ ساری ساری communication devices a dial-up modern convert signals between analog and digital dial-up modern کیا کرتا ہے یہ convert کرتا ہے signals analog digital کے درمیان یعنی اس کا کام ہی ہے کہ analog digital signals کو اپس میں convert کرنا dial-up modern یہ کرتا ہے تو وہ ایک communication device ہے اگر لکھا ہے digital modern digital model a dial-up modern a digital modern sends and receives data and information to and fro from a digital line اچھا یہ digital modern کیا کرتا ہے کہ data receive کرتا ہے اور send کرتا ہے data اور information ایک digital line سے ٹھیک ہے ایک digital line تک بیجنا یا digital line سے لینا ہے تو اس کو کہیں digital modern اب یہ digital line کیا ہے دو اگر example بتائیو ڈی ایس ال modern اور cable modern ڈی ایس ال modern یعنی digital subscriber line اور cable modern جو cable use کرے گا ڈی ایس ال modern جو سیٹلائٹ یوز کرتا ہے یعنی ہمارا جو modern سیٹلائٹ سیگنل ریسیو کر رہا ہوتا ہے continuously اور cable modern یعنی cable کی use کرے گا ادھر کیا point تھا کہ digital line کیا چیز ہے تو digital line مطلب وہ stream وہ flow ہے جس کے اندر digital سیگنل continuously جا رہے ہیں تو digital modern صرف ان میں deal کرتا ان میں data send اور receive کر سکتا ہے جبکہ dial up modern وہ کیا کرتا ہے analog and digital signals convert کرتا اس کا کام یہ ہوتا سلائد number 39 communication devices میں دو devices بنی ہوئی ہیں پتہ نہیں کون س devices cable company بنی ہوئی ہے اور ایک گر بنی ہوئی اس میں وغیرہ وغیرہ سلائد number 40 wireless modem wireless modem کی بات ہے وہ جو evo use جسے evo کہتے ہیں jazz کی وغیرہ وغیرہ uses a cell phone network to connect to the internet wirelessly from a notebook computer smartphone another mobile device تو یہ wireless modem ہوتا جو connect کرتا چلاتے وہ directly satellite کے ساتھ connect ہوتے یا کسی telephone کے خمبے شمبے کے ساتھ تو یہ wireless modem کی ٹائپ ہے 41 سلائد number 41 network card enables a computer device to access a network a network card enables a computer device to access a network access to access access network 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 کمپیوٹر کے درمیان جو connection اس کو کہتے ہیں تو device to access network ایک network کو اس تک رسائی حاصل کرنے میں access مطلب پہنچ وہاں تک مدد کرتا پہنچنے میں اس کے اندر بجھے ایسی chips ہوں گی جو مدد کرتی ہیں وہاں تک پہنچ نے میں network Ślade نمبر 42 A wireless access point that allows computers and devices to transfer data wirelessly among himself or to a wired network ایک بندہ ادھر بیٹھا ہو ہے سامنے بیٹھا ہو لیپ ٹو تو اس کو کہیں گے وائرلیس لی یا پھر ایک بندہ تار لگا لیتا ہے دوسرے لیپ ٹپ کے ساتھ تو اس کو کہیں گے کہ وائرڈ وائرڈ کنیکشن تو یہ بھی ہو سکتا ہے مارڈم سے کمپیوٹر تک یہ بھی وائرلیس ہے مارڈم سے تار لگا کے کمپیوٹر تک یہ وائرڈ کنیکشن ہے سلائیڈ نمبر 43 اور آوٹر کنیکٹس منٹیپل کمپیوٹرز Christie или and transmit to its correct destination ڈراخ руб یک راوٹر کیا کرتا ہے heard multiple means times computers کو یا دوسری route любим کو ایک ساتھ گھٹ sangat overd 근�明 کرتے اوررموٹ کرتے ڈیٹ آٹو it's correct destination on an network word مطلب تصویر بنیrogoto üzerine نمبر 43 میں کہ تین کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں دو لیپٹاپ ایک لیپٹاپ ہے جس میں اور دو ڈسکٹاپ کمپیوٹرز ہیں ایک پرنٹر ہے جو کنیکٹڈ ہے ایک کمپیوٹر سے اور تینوں کے تینوں لیپٹاپ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ایک مارڈم سے ٹھیک ہے تو اب جو انفرمیشن کہلو انفرمیشن نہیں کہلو سیوڈ ہے ان سارے کے ساروں میں وہ گئی مارڈم تک مارڈم سے آگے گئی انٹرنیٹ تک کس کے ذریعے ایک چھوٹی سی ڈیوائیس بنی ہوئی ہے ڈی ایسل مارڈم بنا ہوئے راوٹر راوٹر بنا ہوئے پہلے راوٹر سے ڈی ایسل مارڈم تک جا رہی ہے اور اس سے پھر انٹرنیٹ تک جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو راوٹر ہے نا یہ چھوٹی سی ڈب بھی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں راوٹر تو اس کے ذریعے مطلب ٹرانسفر ہوتا ہے ایک دعا پھر سے ریڈ کرتا ہوں اور راوٹر کنیکٹس ملٹیپل کمپیوٹرز اور ادھر راوٹرز ٹوگیدر ان ٹرانسفرز لیٹر اوٹس کریکٹ ڈیسٹینیشن اور نیٹورک اور ٹھیک جگہ تک پنچا رہتا ہے انٹرنیٹ میں راوٹرز کو بھی کنیکٹ کر کے انٹرنیٹ تک ان کی پنچا سکتا ہے انفرمیشن یا پھر کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر کے راوٹر کے لئے میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اگلی بات مینی آر پروٹیکٹڈ بائی ہارڈویر فائر وال ایک ہارڈویر فائر وال سے ان کو سیف کرنے کے لئے پروٹیکٹ کرنے کے لئے سیکیورٹی کے لئے کرتے ہیں سلائیڈ نمبر فورٹی فور ہب آر سوچ کنیکٹ سیورل ڈیوائسز ان نیٹورک ٹوگیدر ہب آر سوچ یہ جو ہب ہے نمیل سیمپل چیز ہے یہ ڈیر سارے کمپیوٹر نے دوسرے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہونا ہو تو تو ایک تار ادھر لگائے دوسرے در لگائے گا وہ کنیکٹ ہو چکے ہیں ہی ہو گیا جیسے کہتے ہیں ہب یا سویچ اس کی کا نام ہے بلکہ دونے ایک ہی چیز کے نام ہیں تو سلائیڈ نمبر فورٹی فور کمپلیٹ ہوئی تو اس کے اندر دو ٹاپکس ڈسکس کیے ایک تھا کممیونکیشن ڈیوائسز اور ایک تھا کممیونکیشن آور ٹیلی فون نیٹورک